بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیا انہیں احساس نہیں تھا اس بات کا انہیں بھی احساس تھا انہیں معلوم تھا زبانِ آمن نہ صدق نہ کہہ چکی ہاتھ بیعت کے لئے بڑھ چکے ہیں خوب جانتے تھے میرے حسین میں تکراؤں گا حق کا پرچم بلند کروں گا انہیں معلوم تھا کہ میں مقابلے کے لئے آؤں گا انہیں پتا تھا کہ تلواریں سوٹی جائیں گی انہیں معلوم تھا کہ آسمان آگ پر سائے گا انہیں معلوم تھا کہ زمین لعوہ اگلے گی وہ جانتے تھے کہ پیاس کی شدت ہمارے جذبوں اور ولولوں میں بیڑی ڈالنے کی ناپنک کوشش کرے گی لیکن رسول اللہ کا نواسہ تھا وہ بارگاہ رب میں عرض کر رہا تھا مولا مجھے حساس ہے اس بات کا کہ میں بڑے سخت امتحان سے آزمایا جاؤں گا مگر تو توفیق دینا کہ میرے پاؤں میں لڑکھڑا ہٹ نہ آنے پائے تو مجھے حمد دینا کہ میرے پائے سبات میں لغزش نہ آنے پائے اور یہ ہوا کربلا کے میدان میں اسلامی کے سٹیٹ ہے یار مدینہ جس کو چاہتے بلاتے اپنے دربار میں کھڑا کرتے کیا ضرورت تھی رسول اللہ کے نواسے کو مدینے سے مکہ مکہ سے کربلا سفر کی سعودتیں دکتیں کربتیں یہ چھیلتے ہوئے ایک لمبا سفر تہہ کرتے کیا ضرورت تھی اسلامی کے سٹیٹ آل ریڈی مدینہ موجود ہے تو چاہتے وہاں پر اپنے اصلاح المسلمین کا کام انجام دیتے لوگوں کو سمجھانے کا کام انجام دیتے وہاں پر اطراف اور حجاز کے لوگوں سے بیعت لے کر کے اپنا کام کرتے رہتے بس ایک وجہ تھی اور وہ وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے جو خطبہ میدان کربلا کی سرزمین پر دیا ہے مسلمانوں اس تقریر کو اس خطبے کو اگر ذہن سے سن لوگے سمجھ لوگے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس قدر ضروری تھا نواز رسول اللہ کا میدان کربلا میں پہنچتا کیا خطبہ ہے وہ امام حسین ایک تقریر کرتے ہیں کربلا میں جا کر کہ لوگوں گوا رہو ان لوگوں نے اللہ کی پیروی چھوڑ دی ہے یہ شیطان کی اتباع اور پیروی میں لگ گئے ہیں فتنہ و فساد کا ماحول برپا کر رہے ہیں مالِ قنیمت کو اپنا مال تصور کر رہے ہیں یہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا رہے ہیں ایسے وقت میں اگر میں اقدام نہ کروں میں آگے نہ بڑھوں میں اس کے مقابلے میں نہ آؤں اگر میں اپنی قربانیاں پیش نہ کروں اور تم جانتے ہو کہ ایسا بد کردار شخص اگر امیر المسلمین بنتا ہے اگر خلیفت المسلمین بنتا ہے تو دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دے گا یہ قرآن کی تلاوت کے آدام مٹا کر کے رکھ دے گا یہ مسائل شریعت کے تمام ابواب کو تحس لحس کر کے رکھ دے گا یہ تم بتاؤ میں کیا کروں اور لوگوں اپنے حال کو جاچا کرو ہمارے تمہارے گھروں کی ایک بلی مر جاتی ہے تو تین دن تک خواب میں دکھائی دیتی ہے وہ پیار ہو گیا تھا اس سے محبت ہو گئی تھی اس سے چہیتی تھی گھر کے سب لوگوں کی نظروں میں برس چکی تھی گھر کی ایک مرگی یا ایک بلی اگر مر جاتی ہے تو تین چار دن تک بندے کو پریشان رکھتی ہے ایک لمحے کے لیے کبھی آپ نے غور کیا جن کی نگاہوں کے سامنے بھانجے بکھر کے رہ گئے ہوں جن کی نگاہوں کے سامنے بھتیجے بکھر کے رہ گئے ہوں جن کی نگاہوں کے سامنے انہی کے بیٹوں کا وجود بھکھر کے رہ گیا ہو جگر چاہیے حمد چاہیے حوصلہ چاہیے اور ان تمام حوصلوں کے ساتھ میں ایک شخصیت مدینہ کی سرزمین پر پروان چڑھائی جا رہی تھی اسی کا نام سید و شہدہ حضرت عبام حسین مدینہ شریف میں پیدا ہوئے رسول اللہ کو بہت پیار ہے کتنا پیار ہے اتنا پیار ہے کہ جب جب اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو فاطمہ تو زہرہ کے گھر سے گزرتے ہوئے کہا کرتے تھے میرے آقا اے نبی کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو فاطمہ زہرہ مزاج پہچانتی تھی حضرت حسین کو حضرت حسن کو گودی میں لے کر دروازے پہ آتی تھی رسول اللہ دیکھتے تھے بلائیں لیتے تھے پیار کرتے تھے دعائیں دیتے تھے فاطمہ لے کر کے گھر میں چلی جاتی تھی مصطفیٰ مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے تھے یہ کون ہے یہ حسین کسی سفر پہ نکلتے ہو تو سب سے پہلے کس سے ملتے ہو اپنی ماں سے باپ سے بھائیوں سے ساری کائنات کا دولہا جب سفر کا ارادہ کرتا تھا تو سبحان اللہ وہ اپنی بیٹی کے درے دولت پہ جاتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ دونوں بچوں کو لے آؤ میں ان کی بلائیں لے لوں انہیں پیار کرلوں انہیں چوملوں دعائیں دے دوں اس لیے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں کیوں کبھی غور کیا فعل الحکیم اللہ یخلو عن الحکمہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے جمعہ کا دن خطبہ دے رہے ہیں حسین کو دے کر ننگے پاؤں گرم زمین مسجد کے باہر سے تشریف لا رہے ہیں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی ابھی چھوٹا ہے بچہ ہے ننگے پاؤں ہے میں خطبہ دے رہا ہوں یہ جوان ہوگا میں پردہ فرما چکا ہوں گا یہ کربلا میں کھڑا ہوگا آج میں اٹھا لوں گا وہاں اکھتر شہید ہو چکے ہوں گے بہتر وہاں یہ ہوگا کوئی ڈھیلا پھیکنے والا بھی اس کی طرف سے نہیں بچا ہوگا کربلا میں کون اٹھائے گا دیکھ رہی تھی نگاہ نبوت کہ بے کسی کے عالم میں نہایت درد و آلام کے موسم میں اکھتر لاش زمین کربلا پہ گر جانے کے بعد یہ بہتر و حسین کا نمبر لگنا ہے خطبہ چھوڑا مصطفیٰ نے آگے بڑھے گودی میں لیا تاریخ بتاتی ہے پورا خطبہ مصطفیٰ نے اپنے سینے سے لگائے لگائے جمعہ میں ادا کر دیا تھا سبحان اللہ کیا ہو رہا ہے تیاری ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے سبق پڑھایا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے ٹریننگ دے جا رہی ہے میں تیار کر رہا ہوں اسلام کی امانت ہے اسے میں تیار کر رہا ہوں زمین کربلا پہ تمام تر اسلامی تشخصات کی حفاظت کے لیے جو اقدام میرا یہ نواسہ حسین کرے گا میں اسی کے لیے اسے تیار کر رہا لوگوں بڑے سے بڑے ہسپٹل میں اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے نا کہ دو چار دن کا مہمان ہے یہ بیٹا جا کر گھر پہ کھلا پھلا لو مجھے بتائیے کہ اسے پانی بھی اگر گلاس میں دیتے ہوگے تو وہ پانی نہیں آپ کو خون جگر لگتا ہوگا چند دنوں کا مہمان ہے اسے گزر جانا ہے چلے جانا ہے اس کی نگاہ اس کی طرف دیکھتے بھی ہوگے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہوں گی کہ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق چند دنوں کے بعد دنے سے دنیا چھوڑ جانا ہے دا دیجئے میرے حسین کے جگر کو پیدا جیسے ہی ہوئے ہیں مدینہ کے ہر گلی سے یہ آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی رہی ہے یہ کربلا جائیں گے یہ شہید ہوں گے ان کے کجاوے کربلا کی زرزمین پر کھولیں گے ان کے اوٹ وہاں پر بیٹھیں گے پورا کا پورا کمبہ شہید ہوگا یہ شہید کربلا ہے یہ دعفے کربلا ہے کتنی بار یہ آواز رسول اللہ کے نوازے کے کانوں سے ٹکراتی رہی مگر ایک مرتبہ بھی تاریخ اس بات کا ثبوت پیش نہیں کرتی ہے کہ گھبرا کر پریشان ہو کر میرے حسین نے ایک مرتبہ یہ کہا ہو کہ یا اللہ اس مصیبت سے مجھے بچا دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کے نانا بھی کرتے تھے وہ خود بھی کرتے تھے کہ یا اللہ یہ حادثات جب میرے سامنے آئے تو مجھے حمد دینا کہ میں ٹوٹو نہیں میں بکھرو نہیں میں اپنے سامنے ہونے والی شہادتوں کو دیکھ کر کے اسلام کی حفاظت کے لیے جو قدم اٹھاؤں میں اس کو واپس نہ کروں یہ دعا مانگا کرتے تھے حسین ہمیشہ بڑا ناز ہوتا ہے آپ کو اپنے دوستوں پر ہمارے دوست بڑے بے مثال ہیں مگر لوگوں وفاؤں کی ایسی مثال قائم کر کے گئے ہیں امام حسین کے ساتھی کے وفائیں بھی قیامت تک ان پر ناز کرتی رہے گی ایک ایسی داستان رقم کر کے گئے آج کی ہی رات ہے وہ اور آج ہی رات میں وہ باتیں ہو رہی ہیں بہت بڑی قربانی ہے تمہاری کچھ مدینے سے چلے مکہ تک پہنچے کچھ راستے میں ملے کربلا تک آگئے بہت بڑی قربانی آزاد کرتا ہوں آج تمہیں جاؤ سب جا سکتے ہو میں چاہیے ہو نا مجھے پا لیں گے تم سے کوئی سروکار نہیں رہے گا میں ہوں کربلا میں میرا ہاتھ چاہیے میرا سر چاہیے ہاتھ میں دے نہیں سکتا سر لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے جا سکتے ہو سب خاموش بیٹھے ہیں موقع دیکھ کر کے نکلنے کی عادتیں بہت سنی ہوں گی آپ نے خوشحالیوں کے زمانوں میں ساتھ دیتا ہوئے بہت سنا ہوگا آپ نے جیبیں بھاری ہوتی ہیں تو بڑے یار دوستوں کا جتھا ہوتا ہے پاس میں مگر جیبیں ہلکی ہو جائیں جب پاس میں کچھ نہ رہے وہاں پہ چاہتوں کے پھول تو نہیں برسا رہے تھے وہ لوگ وہاں پہ گلدستے تو پیش نہیں کر رہے تھے وہ لوگ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ صبح کو لاشہ پکھریں گے تلواریں چلیں گی نیزے بھالوں کا ساتھ نہ کرنا پڑے گا خوب یقین تھا انہیں اس بات کا لیکن تس سے مس نہیں ہو رہے وہ آج ہی کی رات ہے وہ میرے رسول کا نوازہ کہتا ہے قیامت یاد آ رہی ہے تمہیں شاید سوچ رہے ہو کہ قیامت میں ان کے نالا نے پکڑ کے پوچھ لیا غیرت نہیں آئی تمہیں شرم نہیں آئی ساتھ تم نے کربلا تک دیا جس صبح میں قیامت کا منظر پیش ہونا تھا اس کے سے پہلی رات میں ہی بھاگ کے چلے آئے نوازہ رسول اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں قیامت کا خوف ستا رہا ہو تو زمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ جاؤ تم سب جا سکتے ہو تمہاری شفاعت اپنے نانا سے کروا کروا کر جنت میں لے جانے کی زمانت یہ حسین دیتا ہے تمہیں کوئی شکوہ نہیں ہے مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے تم سب جا سکتے ہو تم سب کو بخشوا کر جنت میں میں لے جاؤں گا دیکھا پھر بیٹھے ہوئے ہیں نوازہ رسول اللہ کہتے ہیں ایک بات سنو شاید تم جب مدینے پہنچو گے تو تمہیں شرم آئے گی لوگ تم سے پوچھیں گے چلے آئے ساتھ نہیں دیا کربلا کے ریکزار وادی میں حسین کو تنہا چھوڑ کے آگئے فاطمہ تو زہرہ کے لخت جگر کو اکیلا چھوڑ کے آگئے کیوں چھوڑ کے آگئے شاید شرم لگے تمہیں میرے حسین کہتے ہیں میرا ایک بچہ جو کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے آگئے ہیں ایک بچہ جاؤ اپنے ساتھ مدینے لے جاؤ مدینے کا کوئی پوچھے کہ کیوں چلے آئے تو کہہ دینا امام نے ہمارے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہم ان کا بچہ لے کر مدینے پہنچیں اس لیے ہم چلے آئے امام نے ہمارے ذمہ یہ کام لگا دیا تھا کس کس طریقے سے ساتھیوں کا انتحان ہو رہا ہے کس کس طریقے سے محبتیں آزمائی جا رہی ہیں کس کس طریقے سے وفاؤں کے اصول کی پرک کی جا رہی ہیں دیکھا تو سب پیٹھے ہوئے ہیں میرے حسین فرماتے ہیں کہ شاید چراغ جل رہا ہے اس لیے تم ہمیں دیکھ رہے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آنکھیں دوچار ہو رہی ہیں ہمتیں نہیں پڑ پا رہی ہیں کہ تم ہمارے سامنے سے اٹھ کر کے چلے جاؤ اس چراغ کو گل کر دو چراغ گل ہوتا ہے میرے حسین فرماتے ہیں چلے گئے تو ساتھیوں نے جواب دیا تھا میرے امام جو شمع بجھائی گئی ہے یہ تو اس شمع کے ساتھیوں کی فطرت ہے کہ یہ گل ہوتی ہے تو پروانے چلے جاتے ہیں یہ گل ہوتی ہے تو اس پہ نشار ہونے والے پروانوں کا پتہ نہیں رہتا ہم تو اس شمع امامت کے پروانے ہیں کہ جب تک وہ شمع ہماری نگاہوں کے سامنے رہے گی ہم اسے گل نہیں ہونے دیں گے ہم اس پر آج نہیں آنے دیں گے ہم اس پر کھروج نہیں آنے دیں گے خدا کی قسم ایسی وفاداری کی مثال قائم کری امام حسین کے ساتھیوں نے کہ حسین کو کہنا پڑا کہ تمہارے جیسے ساتھی کل قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہوں گے تمہاری جیسی وفائیں کل قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہوں گی یہ ہے آج کربلا کے میدان میں جانتے ہو وہاں پہ چھوٹا سا بچہ کیوں خاموشی کی نیند سو رہا ہے اس لیے کہ تاکہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے دین کے حوالے سے بولنا شروع کرتے ہیں معلوم ہے حسن مصطفیٰ کی یادگار کیوں تڑپ کر کے بکھر رہی ہے تاکہ قوم کا ہر جوان اسلامی مزاج لے کر اپنی زندگی کو سجدوں سے آباد کرنا شروع کرتے ہیں جانتے ہو چھپن سال کا بوڑا حسین کربلا کی زمین پر ایک آخری یادگاری سجدہ کر کے رخصت ہو رہا ہے کیوں تاکہ ہر بوڑے کو اسلام کا مزاج نصیب ہو جائے اور اسلام کی حفاظت کے لیے اس کی رگوں میں بھی جذبہ حسینی موجزن ہو جائے اور وہ شریعت کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کر سکے کربلا ایسے ہی وجود میں نہیں آجاتی بہت مزاق بنائے ہیں آپ نے کربلا کی آپ نے گڑے کھوٹ کھوٹ کے کربلائیں بنائی ہیں آپ نے تھوڑے سے چلتے ہوئے پانی کے ندی نالوں کو کربلا بنایا ہے مزاق بناتے ہو آپ کربلا کا کربلا وہ نہیں ہے یہ ندی نالے یہ چھوٹے چھوٹی سی ندیاں یہ کربلائیں نہیں ہیں کربلا وہ ہے جہاں پر رسول اللہ کا نواسہ پوری استقامت کے ساتھ میں رسول اللہ کی ان ساری محبتوں کا جواب بن کر کے کھڑا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کاندھے پر بٹھا کر اگر ہمیں ظلفے پکڑائی ہیں تو آج ہم کربلا میں کھڑے ہو کر آپ کی امت کی باگ دور سبھالے ہوئے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نے اپنے ہماری زدو پہ ہرنی کا بچہ مگا کر کے ہمیں دیا ہے تو آج ہم کربلا کی سرزمین پر یزید کی زدو کو مٹی میں ملانے پہ تلے ہوئے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نے خطبہ چھوڑ کے بڑھ کے ہمیں اٹھایا ہے تو ہم کربلا کی سرزمین پہ بڑھ کر کے آپ کی شریعت کی حفاظت کے لیے لاشیں اٹھا رہے ہیں محبت ہے تو صاحب امتحان تو ہوگا جس نے جتنی بڑی محبت کا دعویٰ کیا ہے اس کا اتنا ہی بڑا امتحان بھی ہوا ہے کیسے کیسے محبت کے دعوے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے تس سے محبت ہے جواب آتا ہے آتش کدہ نمرود تیار ہو رہا ہے کود ہوگے یا اللہ کود جاؤں گا حضرت زکریہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے تس سے محبت ہے جواب آتا ہے زکریہ آرے سے چیرے جاؤگے افتو نہیں کروگے نہیں میرے مولا جب محبت کر ویٹھا تو اف کیوں کروں گا ان المحبہ لما یحب مطی محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کے نام پر اپنے سر کا نظرانہ بھی پیش کر دیتا ہے یہ کون سی محبتیں ہیں کہ ذرا سی کہیں سے آواز سنتے ہو کہ فلانے قرآن کی شان میں گستاخی کر دی تو تمہاری آوازیں روڈوں پہ بلند ہو جاتی ہے پھار دیں گے چیر دیں گے اور ایک کوئی مسجد کا امام آپ سے یہ کہتا ہے نہیں تم پھاڑو مت تم کسی کو چیرو مت تم صبح کو جلدی اٹھ کے فجر پڑھ کے اللہ کا وہ کلام جسے قرآن کہتے ہیں اس کا تھوڑا سا حصت علاوت کر لیا کرو سب معلوم ہے سوشل شائلز پر آپ کیا کا لکھتے رہتے ہیں یہ سی بھی لے کر رہیں گے وہ سی بھی لے کر کے رہیں گے آپ ذرا سا کسی مسجد کے بارے میں سلو کے وہاں ایسا ہو گیا آپ کے جذبات میں اوبال آجاتا ہے کتنے دن ہوئے جلسوں میں یہ کہتے کہتے کہ خدا کے لیے آوارہ زندگیوں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ کر کہ اللہ کو منانے لگو ایسا کبھی نہیں ہو پاتا کیوں دعویٰ ہے کہ محبت ہے دلیل نہیں ہے اس پر دعویٰ خلیل اللہ کا یہ تھا کہ محبت ہے دلیل اس پر یہ دی تھی کہ مولا تیرے نام پہ اگر نمرود کا آتش کدہ بھی ہے تو میں چھلانگ لگاؤں گا اس پر اور جب محبت کوٹتی ہے تو پھر فرمانِ رب آتا یا نارو کونی بردوں وَسَلَامَنَ عَلَىٰ اِبْرَاہِم اس لیے کہ جو کدانہ جانتا ہے وہ اپنی رحمت سے بچانا بھی جانتا ہے آگ کی فطرت ہے وہ جلاتی ہے ان تمام علماء کی موجودکی میں ایک سوال میں آگ سے کرنا چاہتا ہوں اے آگ جب تیری فطرت جلانا ہے تو ابراہیم تیرے اندر گئے تھے تو نے جلایا کیوں نہیں تو جواب بلتا ہے کہ جس دن یہ پرستاب پاس ہوا تھا اللہ کے یہاں کہ میری فطرت جلانا ہے وہی یہ پرستاب بھی پاس ہو گیا تھا کہ میری فطرت جلانا تو ہے لیکن جب اس میں کوئی دشمن رسول دشمن خدا جائے گا تو میں جلاؤں گی بھی اور اسی میں جب کوئی اللہ کا خلیل جائے گا تو میں اپنی فطرت بدل کے اس کے لیے گلزار بھی بن جاؤں گا پانی کی فطرت ہے دوبونا اسی پانی سے ستھے سمندر سے موسیٰ گزریں گے تو راستہ بنے گا اور اسی سے فیرون گزرے گا تو پانی اپنی فطرت کا مظاہرہ کرے گا اور فیرون کو اسی میں لے ڈوبے گا بے شک بے شک محبت کے دعوے آسان نہیں ہوتے کربلا میں محبت ہی تھی جو آزمائی جا رہی تھی کرسی بڑی دی تھی نا مصطفیٰ نے سیٹ بہت بڑی دے دی تھی بہت بڑی سیٹ مصطفیٰ نے دی تھی کونسی سیٹ انتما سیدہ شبابِ حلیل جنہ حسن جینا نہ جان حسین جینا نہ جان تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہو کتنی بڑی سیٹ کتنی بڑی پوزیشن سارے جنتی نوجوانوں کے سردار کا نام حسن اور حسین ہے کوئی بھی لفندہ آواز اٹھا سکتا تھا اقربہ پروری اپنے نوازوں کو یہ منصف عوضہ اتنی بڑی سیٹ فری میں ہی دے تھی نہیں فری میں نہیں دیئے کھول آنکھ دیکھ کربلا کی سرزمین پر اس سیٹ کا حق دار سوائے حسین اور حسن کے کوئی دوسرا ہو بھی نہیں سکتا جنت کی صدارت کا دعویٰ وہ کرے جس کے سامنے پورا کمبہ کٹتا ہو اور وہ ایک فاتحانہ شان کے ساتھ میں مسکرارہ ہو مولا ہر ستم ہر جفا کبارہ ہے اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے سیٹ بڑی تھی اہدہ بڑا تھا امتحان بھی بڑا ہو جانتے ہو کتنے دردوں سے گزری یہ کربلا ابباز شہید ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْأَلَهِ رَاجِعُونَ زہیر بن قیین البجلی شہید ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْأَلَهِ رَاجِعُونَ اکبر شہید ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْأَلَهِ رَاجِعُونَ قاسم شہید ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْأَلَهِ رَاجِعُونَ اصحاب آوان شہید ہوئے حسین کی زبان سے بس یہی نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْأَلَهِ رَاجِعُونَ زینب ازگرداد ہوتی ہیں حضرت حسین کی بہن کہتی ہیں بھائیہ عباس کی شہادت پہ انہا للا اکبر کی شہادت پہ انہا للا قاسم کی شہادت پہ انہا للا انہوں محمد کی شہادت پہ انہا للا یہ عزقر کی شہادت پہ الحمدللہ کیسے نکلا حسین کہتے ہیں مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک نبی اپنے بیٹے کو لے کے چلیتے وہ بھی چھوٹا ہی تھا اور منا کی وادی میں پہنچے تھے اسے لٹال بھی دیا تھا موپے کپڑا بھی ڈال دیا تھا چھوری بھی تیز کر لی تھی چلانے کا مکمل ارادہ بھی کر لیا تھا لیکن ہٹا لیا گیا تھا اور جنت سے میں ڈھا آ گیا تھا وہ خلیل اللہ کا بیٹا اسماعیل ربیح اللہ تھا ارادہ مکمل تھا بیٹے کی مکمل رضا مندی تھی لٹال بھی دیا گیا کپڑا بھی ڈال دیا گیا چھوری بھی تیز کر لی گئی تھی مکمل ارادہ کے ساتھ میں چلنے والے تھی لیکن رب کی مشیعہ ہٹایا گیا میڑھا لٹایا گیا قربان کروایا گیا وہ ہٹا لیا گیا تھا لیکن کربلا کی زمین پر آج میری سب سے چھوٹی اولاد علی اصغر کا حلق بھی آج تیر سے چھد چکا ہے اس کے خون کا فوارہ جب زمین پہ گرا تو میں اس کے رب کا شکرانہ آدھا کر رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین مولا تیرا شکر ہے اسماعیل بچا لیا گیا تھا بگر میں تیرا شکر آدھا کرتا ہوں کہ میری سب سے چھوٹی قربانی بھی آج کربلا کی زمین پہ مولا تُو نے قبول فرما لی یہ ہے کربلا کون علی اکبر آپ سنتے رہتے ہوگے وہ گئے میدان کربلا میں بڑی دادے شجاعت دی مقابلہ کیا ہے مردانہ بار جانتے ہو جب اکبر میدان میں اترے تھے تو عمر بن سعد نے کہا تھا گھرو اسے تو ان شامیوں نے کہا تھا یزیدیوں نے کہا تھا تیری مت ماری گئی ہے اور تجھے ہوش نہیں ہے تو کس کو گھرنے کے لیے کہہ رہا ہے کس کے مقابلے کے لیے کہہ رہا ہے تجھے دکھ نہیں رہا ہے کہ سامنے سے رسول اللہ تشریف لا رہا ہے شبیح مصطفیٰ تھے علی اکبر تصویر مصطفیٰ تھے علی اکبر مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ جب دل بے قرار کبھی ہوا کرتے تھے دل چاہتا تھا کہ رسول اللہ کا دیدار کرے تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے رسول اللہ کی مکمل تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے اوہر کے آ جاتی تھی عمر بن سعید نے کہا گھراؤ کرو اس کا یزیدی کہہ رہے تھے تیری مت ماری گئی دیکھ نہیں رہا ہے سامنے سے رسول اللہ آ رہا ہے عمر بن سعید نے کہا یہ رسول اللہ نہیں ہے یہ ان کی طرح دیکھنے والے تصویر مصطفیٰ علی اکبر ہیں مصطفیٰ کی شبیح کربلا کے جنگل میں کھو گئی چھوٹا سا بچپک کربلا کی زمین کی خاک میں غلطوں پیچیتا ہو کر کے رہ گیا بڑی بڑی کڑی الجوانی گلے رانا حسین کی مکمل کمائی کربلا کی خاک و خون میں بکھڑ کے رہ گئی یہ ہے کربلا اور یہ کب ہونا ہے صبح میں موقع دیکھیں آج سیم ٹو سیم ٹکرایا ہے معاملہ کتنے سال گزر رہے ہیں پونے چودہ سو سال کتنے حادثے ہوئے اس پیچ میں بہت سارے یاد ہیں؟ نہیں بھئی کیوں یاد نہیں رہے؟ وقت پہ ہوئے تھے ٹھیک ہے وقت جو ہے ایک بہت بڑا مرہم ہے وقت بھلا دیتا ہے حادثات کے تصورات ذہنوں سے مہب ہو جاتے ہیں بڑے بڑے حادثے گزرے دنیا میں لیکن یادیں مٹا دے گئی وہ سب ختم ہو گئے یہ حادثہ ایک کربلا ہی کیوں ہے کیسا واقعہ ہے؟ کہ جب جب ماہ محرم آتا ہے ہمیں اس کی یاد آتی ہے؟ جواب دے رہی ہے تاریخ کے سن دنیا میں جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں وہ وقتی حادثات تھے ہوئے اور گزر گئے لیکن واقعہ ایک کربلا ایک نظام کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے ایک قانون کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے اصول کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے تہذیب مصطفیٰ کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے رسول اللہ کے نوازے کا کربلا جانا یہ حادثاتی طور پہ نہیں تھا بلکہ رسول اللہ کے نظام کو بچانے کے لیے تھا امامت کبرہ کے اس مسلح کو بچانے کے لیے تھا جس پہ رسول اللہ کھڑے ہوئے تھے خلفہ راشدین کھڑے ہوئے تھے تو یاد رکھیے گا کہ جو واقعہ اس دنیا میں کسی نظام کو بچانے کے لیے جب دیا جاتا ہے قربانی پیش کی جاتی ہے تو جب تک نظام زندہ رہتا ہے وہ واقعہ بھی زندہ رہتا ہے جب نظام مصطفیٰ آج تک نہیں مٹا تو واقعہ کربلا کیسے مٹ سکتا ہے جب قانون مصطفیٰ کی بالا دستی آج بھی قائم ہے تو پھر واقعہ کربلا کی بالا دستی کیوں کہیں قائم نہیں ہوگی جب واقعہ کربلا اتنے تزک و احتشان کے ساتھ میں مسلح امامت کو بچانے کے لیے انجام دیا گیا ہے تو جب تک مسلح کا وقار بحال ہے تب تک واقعہ کربلا کا وقار بھی بحال ہے یہ مسلح کھڑا کر کے دیکھو اپنے گاؤں کے کسی بھی ایسے عباش قسم کے آدمی کو اور اس سے کہو کہ جا کر کے بول میں نماز پڑھاؤں گا کوئی تچ نہ کرے مجھے کھڑا کر یہ مسلح پہ یہ مسلح کی آبرو ہے جو حسین نے بچائی ہے اس اسٹیجوں پہ آ کر کے بڑے بڑے اچھے بولنے والے قرآن و حدیث کے مطن کو غلط پڑھنے والے چلے جاتے ہیں بول کر کے مگر مسلح کی آبرو کا ذرا اندازہ تو لگائی ہے کھڑا کر دیجئے مسلح پہ کسی شیخ الحدیث کو اور پڑھ کر کے تو دیکھیں قرآن کی ایک آیت غلط ہے پانچ دس سال کا بچہ اسی ٹانگ میں ٹانگ الجھائے گا کہ جب تک آیت صحیح نہیں کروا لے گا آگے کو بڑھنے بھی نہیں دے گا یہ وہ قرآن ہے جس کی تلاوت حسین نے نیزے پہ بلند ہو کر کے کی ہے اس لیے جملہ سنو جو عام حالات میں قرآن کی تلاوت کرے اسے عام بشر کہتے ہیں اور جو نیزے پہ بلند ہو کر قرآن سنا دے اسی کو نواسہ خیرن بشر کہتے ہیں کربلا میں درد کیوں ہے درد اس لیے زیادہ ہے کربلا میں ایسا نہیں ہے کہ تلوار اسلام کے لیے لوگوں نے نہیں اٹھیں بتیری جنگے بھی ہوئی جہاد ہوئے ہیں لیکن کربلا میں درد اس لیے ہے کہ کوئی تلوار اٹھا کر کے اگر کہیں لڑ رہا تھا تو اسے اتمنان تھا کہ میرا دودھ پیتا بچہ میرے گھر میں سرک چھت ہے کربلا میں درد اس لیے زیادہ ہے کہ اگر کوئی تلوار اٹھا کر کے کہیں لڑ رہا تھا تو اسے تسلیت ہی اس بات کی کہ میری بیوی میرے بچے میرے گھر پہ ہیں میرے یہاں سے گزر جانے کے بعد میں ان کے ساتھ میں کوئی بتتمیزی نہیں کی جائے گی کربلا میں درد اس لیے زیادہ ہے کہ کربلا میں جب کربلا کا آخری شہزوار بشکل حسین تیار ہو رہا تھا تو ان کے سامنے آپ جانتے ہو کس قدر کے خیالات تھے میں جا رہا ہوں پھر اس کے بعد یہ خیمے لگے ہیں یہ خواتین ہیں یہ عورتیں ہیں بیمار زین العویدین ہیں اور یہ کس طریقے سے ان کے ساتھ میں برداؤ کیا جائے گا اور کوئی قابل رحم پہلو نہیں اپنایا ان ظالموں نے ظلم کو موقع ہی اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب ظلم آپ نے آخری چرم سیمہ پر پہنچے تو کل قیامت میں اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش نہ کر سکے کہ ہمیں سمجھایا نہیں گیا ہمیں بجھایا نہیں گیا میرے حسین نے زمین کربلا پہ پہنچنے کے بعد بھی اتنے پہتر پہ خطبے اور تقریریں کی ہیں کہ مجھے پہچانتے نہیں ہوں مجھے جانتے نہیں ہوں کیوں ڈر لگ رہا ہے آپ کو اور لگ رہا تھا تو کربلا میں آئے کیوں تھے آپ جواب یہ دے گا مزاج حسین کہ ڈر نہیں میں اتماع میں حجت کر رہا ہوں میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن یہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں اگر بتا دیا ہوتا سمجھا دیا ہوتا تو شاید ہم یہ اقدام نہیں کرتے یہ جسارت نہیں کرتے ہم ان کے خون کے در پہ نہیں ہوتے ہم اپنے پیاس دنگی تلواروں کی پیاس جو ہے ان کے خون سے نہیں بھجاتے حسین اتماع میں حجت کر رہے ہیں اور بار بار سمجھا رہے ہیں یاد رکھنا روح زمین پر واحد رسول اللہ کا نواسہ اگر کوئی موجود رہ گیا ہے تو وہ حسین ہے جو آج کربلا میں کھڑا ہوا ہے کیسے کیسے منظر نامیں بدلتے ہیں اس دنیا میں آپ اندازہ لگاؤ چچہ ازاد بھائی جب گئے تھے تو کتنے لوگوں نے بیعت کری تھی ایک روایت میں آتا ہے اٹھارہ ہزار ایک روایت میں آتا ہے تیس ہزار منظر بدل گئے منظر نامیں بدل گئے حالات بدل گئے ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے بھی وہی پہ قتل کر دیا انہوں نے بھی خط لکھ دیا کہ آ جاؤ راستے ہمبار ہیں بہت سازگار ہیں کافلہ پہنچ گیا روک لیا گیا کربلا میں بہت سبق ہے جانتے ہو آٹھ محرم کو میرے حسین نے کہا تھا عمر بن ساتھ سے اپنے خیمے سے ادھر آ میں بھی آتا ہوں بات کرتے ہیں کچھ بیس لوگوں کے ساتھ وہ آیا امام حسین بیس لوگوں کے ساتھ پہنچے لوگوں نے اپنے اپنے لوگوں کو وہی چھوڑا دونوں آملے سامنے آ کر کے بات کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں میرے حسین میں جہاں سے آیا ہوں میں وہاں چلا جا رہا ہوں یہ گوارہ نہیں تو میں یزیز سے جا کر اپنا معاملہ سلٹا لوں گا بیچ میں تم مت پڑھو کسی اسلامی سرحد پہ چلا جا رہا ہوں جہاد کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دوں گا عمر بن سعید نے کہا بات بہت اچھی ہے میں اپنے امیر کو لکھ دیتا ہوں عبید اللہ ابنے زیاد کو لکھا میں وہاں پہ جو خاص پوائنٹ بتاؤں گا اس پہ نظر رکھیے گا عبید اللہ ابنے زیاد کے پاس میں عمر بن سعید کا جب یہ خط پہنچتا ہے تو عبید اللہ ابنے زیاد کہتا ہے حسین کی بات معقول ہے سمجھ میں آ رہی ہے بالکل کہ وہی انہیں بھولایا گیا ہے وہ آ گئے ہیں جانا چاہتے ہیں جانے دیا جائے یزید سے ڈائریکٹ لی